امام محمد باخر علیہ السلام کی شہادت اللہ احمد علیہ السلام کی جن کے لیے وہ معروف حدیث بھی ہے اور اہل سنت نے بھی بعض مورخین نے اسے لکھا اپنے کتابوں میں کہ جابر بن عبداللہ انساری کے ذریعے سے حضور نے سلام کہلوایا تھا امام محمد باخر علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے جابر تم میرے ایک فرزن سے ملاقات کرو گے کہ اسم ہو اسمی و شمائل ہو شمائلی جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کے شمائل میرے شمائل پر ہوں گے اور جب تم اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس تک حضور سلام پہنچائیں وہ علیہ السلام نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا جس تک حضور سلام پہنچائیں وہ کون ہوگا اسے ہم علیہ السلام نہ کہیں تو کیا کہیں گے یہ تو حدیث سے اور تاریخ سے دلیل ہو گئی اگر کوئی قرآن سے دلیل مانگے تو وہی بہت آسان ہے اللہ محلی کا نام کس نے نہیں سنا ہوا آٹھوی صدی حجری کے آوائل میں شاہ خدا بندہ جو ایران کا سنی المذہب جو ہے وہ بادشاہ تھا تو اللہ محلی کے زبردست مناظروں کی وجہ سے وہ شیعہ ہوا اور اس نے مذہب جعفری کو قانونی طور پر قبول کیا اور اعلان کیا جس کی وجہ سے پورا ایران اس میں شیعہ مذہب رائج ہوا تو ایک دن بڑے اب میں قرآن سے دلیل پیش کرنے لگا آگے تک جو پہنچانا چاہے کلپ کی صورت میں سے پہنچا سکتا ہے کہ ایک دن اللہ محلی کے پاس اہلِ تسنن کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ محلی بھی شاہ کی دعوت پر وہاں موجود تھے تو اس بزم میں ایک مناظرانہ کیفیت تاریح ہو گئی اور مناظرے ہونے لگے مختلف موضوعات پر تو اہلِ سنت کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا سید ہے موسلی جتے سید آج بھی بہت سارے ایسے سادات ہیں جو اہلِ سنت میں سے ہیں سید موسلی اللہ محلی سے انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو افراد ہیں یعنی اشارہ تھا آئمہ علیہ السلام کی طرف ان پر صلوات بھیجنے کا کیا جواز ہے آپ کا انہیں آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں دیکھیں اب ایک تو بات ہے کہ وہی تاریخ سے یا حدیث سے دلیل پیش کی جائے لیکن دلیل محکم وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن سے پیش کی جائے اللہ محلی نے کہا کہ اس کی تو قرآنی دلیل موجود ہے کہ ہم انہیں علیہ السلام کیوں کہتے ہیں یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ آج سے سات سو سال پہلے کا معاملہ ہے تو اللہ محلی نے جب یہ کہا کہ اس کی قرآنی دلیل موجود ہے تو سید موسیلی نے کہا کہ اس کی کون سی قرآنی دلیل ہے کہ آپ اپنے آئمہ کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اللہ محلی نے سورہ بخرا کی آیت پڑی بہت غور فرمائیے گا یہاں تک معروف آیت ہے میں اس کا ترجمہ پہلے کر دوں کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے جان کے خطرے کے ذریعے سے اموال کی کمی کے ذریعے سے اور خوشخبری سنا دیجئے اے حبیب صبر کرنے والوں کو کہ جب ان تک کوئی مسئبت آتی ہے تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اس سے اگلی آیا تب یہ جن پر یہ مسئبت آئی ہے جو یہ کہتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے سبحان اللہ یہ قرآن کہہ رہے ہیں اچھا جب اللہ محلی نے آیت پڑھی کہ خوشخبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں کو کہ ان سبر کرنے والوں پر جب کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ سبر کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں ان سابرین پر سلوات ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے جب یہ آیت پڑھی اللہ محلی نے تو سید موسیلی نے جنہیں بڑی بیتنائی سے کہا یعنی اللہ محلی کہنا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت اتھار ان سے بڑا سابر کون ہوگا جب سابرین کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان پر رحمت ہے اور ان پر سلوات ہے یعنی انہیں انہیں نہ کہیں تو پھر کسے کہیں گے کیونکہ یہ سب سے بڑے سابرین ہیں کہ جن پر جب مسیبت آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سید موسیلی نے بڑی بیتنائی سے کہا کہ اچھا پیغمبر کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی ایسی مسیبت نازم ہوگی ہو کہ وہ سلوات کے مستحق ہیں تو اللہ محلی نے جواب دیا کہ سب سے بڑی مسیبت تو یہ ہے کہ ان کی نسل میں ایک تیرے جیسے آدمی بھی موجود ہے تو منافقوں کو عالی رسول پر ترجیح دیتا ہے کہ تو ہے ان کی نسل سے لیکن منافقوں کو عالی رسول پر ترجیح دیتا ہے یہ کہہ کر جب انہوں نے کہا تو پورے دربار میں گویا ایک کہتا بھی آیا اور شاہ خدا بندے نے اس وقت اوفیشلی اناؤنس کیا کہ اہل بیت اتھار اہل مسلام کے ساتھ بھی علیہ السلام کہنا سہی ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ صبر کرنے والا ہو تو اللہ کے جانے کے لئے تو سلام ہوتا ہے کون علی اور آل علی سے بڑھ کر ہوگا جس نے تاریخ میں صبر کیا یہ ہے قرآنی دلیل اہل بیت والے اسلام کہنے کی ہے برمحمد و آل محمد صلوات